صحیح آپ لوگوں کو یاسمین راشد نے جاہل بولا ہے صحیح انہوں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کوئی اوری مخلوق ہیں لیکن اتنا ہائپر کیوں ہو گئے ہیں اس کے اندر آپ لوگ مجھے جی تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے صحیح انہوں نے فرمایا ہے کہ ہاں ہم ہیں جاہل کیا غلط کا ہے اس نے آپ نہیں ہیں جاہل ابھی فیس بک پہ آپ لوگ دیکھ لیں نا کہ ہم کس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں ساری زندگی آپ لوگ سیری دیوی کی ریشی کپور کی آپ لوگ فلمیں دیکھتے آئے ہیں ایک ایک ان کی مووی کا ڈائلوگ آپ کو رٹا ہوا ہے انڈین سینیما سے آپ لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں اور جب ان کا کوئی آرٹسٹ ان کا کوئی فنکار مر جاتا ہے تو آپ کو ریسٹ ان پیس کرنے میں دقت ہوتی ہے وہاں پہ آپ قرآن اور سنت کا حوالہ نکال کر ڈھونڈ آتے ہیں کہ نہیں ہمارا دین تو ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا تو دین نے تو اور بھی بہت سارے حکمات جاری کی ہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے وہ فالو کی ہیں کبھی کسی نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہمارا دین اپنے اخلاق بلند کرنے کی کتنی بات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ بتتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں راہ چلتے ہیں آپ لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ٹرافک کیا آپ کو سنس نہیں ہے تمیز نہیں ہے کسی کو رستہ دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ملازموں کے ساتھ آپ لوگوں کا روئیہ غلط ہے تو ایسے میں آپ لوگوں کو قرآن حدیث بہت زیادہ یاد آجاتا ہے تو میرے خیال سے تو ہم لوگوں کو تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے جو قوم آج تک اس چیز سے ہی نہیں باہر نکلی کہ اپنی کتاب کو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ وہ کہتی کیا ہے اس کو بھی ہم ثواب اور گناہ میں طولتے ہیں کہ نہیں جو اردو میں تو پڑھنے کا حکم نہیں ہے اردو میں تو نہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اس کا تو سواب نہیں ہے تو میرے خیال سے پھر ایسے قوم کے ساتھ بحث کرنا ہی جو ہے وہ بلکل کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی لوجک نہیں رکھتا تو آپ لوگ اتنا خصا نہ کر رہے ہیں اگر میڈم یاسم